نمسکر دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے چینل انکیڈی بریسٹ ڈیوی دارپی میں اور جیسے کی آپ کو پتا ہے اس کے پہلے ہم نے پری ہیسٹورک کلچر انڈیا کے بارے میں بات کری تھی اور اس کے بعد اگلا چپٹر میں ہی میں نے کہہ کیا ہے ہشتی شروعات سے آپ کو پڑھانی چالو کری ہے تو پری ہیسٹورک کلچر انڈیا میں نے بھارت کے پرگیتی ایسی کال کے بارے میں آپ کو پڑھا دیا ہے اور اس کے بعد پاس آنے یوں کال کے بارے میں کل ہم نے جانکاری پرابت کر لی تھی آج ہم بات کریں گے ہڑپا سبتہ یعنی انڈاس ویلی سیولیزیشن کے بارے میں اور اس سے سمبندی جو بھی ایمپورٹنٹ فیکٹ ہوں گے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا کیونکہ ہڑپا سبتہ کے بارے میں جتنے بھی پریویس یئر کویسٹن چاہے آپ کو یو پی پی سی ایس کے دیکھ لیں آرو یا نیٹ کے جتنے بھی کمپٹیٹیو ایک جانس ہوتے ہیں ان سے سارے میں نے کوششن کوشش کری ہے کہ نکال لوں وہاں سے وہ سارے کوششن میں نے یہاں پر انکلوٹ کرے ہیں تو بات کرتے ہیں ہڑپا سبتہ کے اس کے کون کون سے نام ہے تو اس کو سندو سبتہ سرسوتی سبتہ انڈیاس ویلی سیولیزیشن سبی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہڑپا سبتہ جو ہے پرمکروپ سے ایک نگری سبتہ تھی اور یہ جان مارسل کے نیتراتوں میں دیارہ مساہنی نے ان کی خوج 1921 سبی میں کی تھی اور اس کے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ یہ بھی کوششن پوٹ اپ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دراصل کان سے یوگین سبتہ تھی تو یہ بھی یہاں سے بھی کوششن پوٹ اپ کیا جاتا ہے یہ کس طرح کی سبتہ تھی تو یہ کان سے یوگین سبتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے آگے دیکھتے ہیں تو کان سے یوگین سبتہ تھی ہڑپا کے لوگ کیسے تھے تو سہری لوگ تھے ہڑپا سبتہ کا پرچلیت نام کیا تھا تو سندھو سبتہ تھا پرچلیت نام کیا ہے تو سندھو سبتہ کے نام سے آپ جانتے ہو سبھی لوگ جانتے ہیں کیوں ہڑپا سبتہ کو سندھو سبتہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سندھو رہ دی کے تٹ پر یہ وکسیت ہوئی تھی اور سندھو اور کا پارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا یہ نورتھ ویسٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے ہڑپا آج کے سامنے میں پاکستان میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا نورتھ ویسٹ کا پارٹ ہو جائے گا وہاں پر اس کو آپ میپ میں دیکھیں گے تو سندھو سبیتہ وہاں پر ڈیولیپ ہوئی تھی تو پسوپتی کا مین یہ بھی کوئیشن پوٹ اپ کیا جاتا ہے تو پس ہڑپا کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے پسوپتی کا سمبان کرتے تھے یعنی انیملز کو مان دیتے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ماتر دیوی کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور یہاں پر جو روڈ اوڈ بنی ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو نائنٹی ڈگری پر انٹرسیکٹ کرتی تھی انہوں نے علی علی کا بہت اچھے سے ڈیولیپلومنٹ ہوا تھا یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ انکلوڈ کیے ہیں اور مجھے نے لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کو باہر سے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی تو اب آگے اس کے دیکھتے ہیں کہ نگروں میں گھروں کے بنیاز کے لیے گریڈ سسٹم یوز کیا گیا تھا ہڑپا اس طرح سب سے زیادہ کہاں پہ کوششن پوچھا کر جا سکتا ہے کہ انڈرس ویلی سیولیجیسن کے سب سے زیادہ ایویڈنسز کہاں ملے ہیں تو آپ کو گجرات ہو جائے گا اب اس کے بعد دیکھو ہڑپا کے بارے میں ہم نے جانکاری کر لیے دوسرا ہم آتا ہے موہن جوڑو موہن جوڑو بھی ایک ہڑپا کا یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ پورٹ ہے جہاں سے ورہد اس ناناغار کے ساتھ چملتے ہیں موہن جوڑو 1922 میں کھوج ہوئی تھی اس کی راکھل داس بنرجی نے کی تھی اگر پتہ پوچھا جا سکتا ہے کہ موہن جوڑو پرجنٹ میں کہاں ہے تو یہ پاکستان کے لرکانہ جلہ میں ہے ورتوان سمیہ میں اور سندھو ترندی کے ترپر تو ڈبلپ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو کوئیشن پوچھ سکتا ہے کہ مدراؤں میں کس کا پریوک ہوا ہے تو مدراؤں میں ٹیروکوٹا کا پریوک کیا ہے اور یہ سب سے ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے کہ نرد کرنے والی اشتری کی کان سے مورتی کہاں سے ملی ہے تو یہ موہن جوڑو سے ہوئی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو جڑا لوگ دھیان لگئے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ہڑپا کے لوگ کس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں تھی تو ملی ان کو دالوں کے بارے میں جانکاری نہیں تھی گئوں کے بارے میں جانکاری تھی چاوال کے بارے میں جانکاری تھی اور کئی طرح کے اس طرح میں کھیتی ایتی بھی ہوتی تھی حل سے کھیتی کے جتائی کے ساتھ چھوئی ملے ہوئے ہیں تو ان سب کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو بٹ ملی کوئیشن کئی بارے یو پی پی سی ایس میں بھی پوچھا گیا ہے کہ ہڑپا کے لوگ کس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی ان کو تو دالوں کے بارے میں جانکاری نہیں تھی ہڑپا کالین میں کس کھڑی کا پریوگ ہوا ہے تو مہروں میں کس کا پریوگ ہوا ہے تو سیل کھڑی کا پریوگ ہوا ہے اب یہ بھی کوئیشن پوچھا گیا ہے کئی بار کہ ہڑپا کے لوگ کس سے انبگ تھے لوہے سے انبگ تھے وہ مینلی جانتے تھے چونکہ یہ پانچ جاریس بھی پہلے کی بات ہے تو مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تامبہ آیا تامبہ سونا چاندی ان سبھی کے بارے مہرپا کے لوگ جانتے تھے بٹلوہے کے بارے ہم انہیں جانتے تھے حل سے جوتے گئے سے کھیت کے ساتھ کہاں سے ملے ہیں تو یہ کالی بنگا سے اس کو بھی دیان دیجئے گا سماجک پدیت کیسی تھی تو اچت سمتہ وادی تھی سب سے پرانا سہر کون سے کھو جا گیا تھا تو ہرپا ہی ہے سب سے پرانا سہر جو کھو جا گیا تھا مورو میں سروادک پریوک کس کا ہوا ہے تو بیل کا پریوک ہوا ہے گھوڑے کا بھی پریوک ہوا ہے یہ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ کس جانور کا پریوک نہیں ہوا ہے تو دوستو وہ ہے آپ کا گائے یعنی گائے کا ہڑپا سبلائزیشن میں کہیں پر بھی یوز نہیں ملتا ہے مہن جودلوں کا ان کیا نام تھا تو مہن جودلوں کا ان نام تھا مردوں کا ٹیلا یعنی ماؤنڈ آف ڈیڈ تو یہ بھی تھوڑا دھیان دے دیجئے گا کوششن سارے پوچھے گئے ہیں جو سائق ندیاں کون کونسی ہیں تو جھیلم ہو گئے چناب ہو گئے راوی ہو گئے بیاس ہو گئے سطلوز ہو گئے مہن پیسے سیدھا کوششن پوچھا گیا تھا کی جھیلم چناو راوی بیاس سطلوز اب دے دیا گیا ہے تو اس میں گنگا ندی دے دیا گیا تو اس میں بولا گیا تھا پنچ ندی کی کون سی ندی نہیں ہے تو اس میں گنگا ہو جائے گا اب یہ اگلا کوششن ہے اس آئی کا نرمال کب ہوا تھا بھارتی پورا تت بیواغ یعنی آرکیلوجسکل سروی آف انڈیا کی اشتہ اپنا کب ہوئی تھی تو دیان دی جگہ اٹھارہ سو ایک سیٹ میں الیک جنڈر کننگم کے نیترت میں ہوئی تھی نردیشن میں کیا گیا تھا ہڈاپس اولوجیسن کا ٹائم پیریڈ اگر موچھا جاتا ہے تو تیتیس سو سترہ سو بیس ہی ہو جائے گا کانس یوگین سبیتہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے برانج کا کافی جاتا ہے سرسوتی سبیتہ کانس سبیتہ انہی نام اس کے سرسوتی سبیتہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کانس سبیتہ کے نام سے بھی جاتے ہیں کرسی و بیپار اس کو مین روپ سے کہہ سکتے ہو لوگوں کا اس ٹائم کام ہوا کرتا تھا نگر نیوجن اس کا بہت مہتے پون ہے جیسا کہ ہڑاپا سیولائیزیشن نگر نیوجن ملا ہے ویسا دوستو کہیں پر بھی نہیں ملا ہے کتنے بھی میسیو پیٹا پیہ کی سبیتہ پڑھ لو ویبلونیا کی سبیتہ پڑھ دو کوئی بھی سبیتہ پڑھ لو لیکن نگر نیوجن کے جو سسٹم پانچ سال پہلے انڈیا میں ہڑاپا سیولائیزیشن میں ڈیبلپ ہوا تھا وہ کہیں بھی نہیں ڈیبلپ ہوا ہے تو اس چیز کو تھوڑا دیان دیجئے گا دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں اگلے پوائنٹ کے بارے میں اس میں آپ کو ہڑاپا سبلائیزیشن سے ریلیٹڈ سارے فیکٹ مل جائیں گے آپ کو کچھ بھی اور پڑھنے کے لیے جرورت نہیں ہے کوئی بھی کتاب پڑھنے کے جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے جو بھی میں نے پوائنٹس انکلوڈ کی ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہے لو تھل کہاں پہ ہے تو گجرات میں ہے لو تھل گودیوڑا نامک جگہ پر گجرات میں ہے مہان اس نہ کرنا کر کہاں ملتا ہے مہان جو پہلے بتا دیا میں نے اب ایک کوئیشن دیکھو میں پی سی ایس کی تیاری کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو اس میں باقی ان کی بھی تیاری آپ لوگ کر رہو گے اس سے زیادہ کٹھن پیپر میں نہیں پوچھا جائے گا ہڑاپا سبلائیزیشن کے بارے میں یا نہیں انڈیس بیلی سبلائیزیشن کے بارے میں تو اب تھوڑا میں بات کر لیتا ہوں کہ میں ان کے پوائنٹ آف فیو سے کیا کیا پی سی ایس میں پوچھ سکتا ہے تو پہلی چیز آپ یہ دیان دیجئے کہ سنسکرتی و سبیتا میں ملے انتر کیا ہوتا ہے تو سنسکرتی جو ہوتا ہے اس میں بیچار ہمارے بیچار آدرس مول پرمپرہ یہ ساری چیزیں سے ملت کی جاتی ہیں بیچار ہو گیا آدرس ہو گیا مول پرمپرہ سبیتا کے انترکت کیا ہوتا ہے سبیتا کے انترکت ہم بیسیکلی بہت ایک پچھے دیکھتے ہیں اور ہڑپا سبیتا جو ہوتی ایک نگری کرانوں کی سبیتا تھی تو کوششن یہاں پر پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنسکتی اور سبیتا دونوں کا کمبینیشن سے ملا کر ایک ایمپورٹنٹ فور مینس یعنی پی سی ایس کے لئے مینس میں کوششن پوچھ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا بھاگولک بستار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب بھاگولک بستار میں اس لئے بات کرا رہا ہوں آپ کو کیونکہ بھی تھوڑا یہ پی سی ایس کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے پی سی ایس کے اگر آپ تیاری کر رہے ہو تو میں لیے آپ کو اس چیز پر دیان دینا پڑے گا کی آپ کے والے پری پر فوکس نہ رہو مینس کے لیے بھی تیاری کرو جیگوریفیکل بستار کے بارے میں بات کریں بھاگولک بستار کے بارے میں بات کریں تو ایکسپینڈیشن دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہاں بلتا ہے تو یہ آپ کا نورت میں دیکھتے ہیں تو نورت میں مانڈا چناب تک پھیلا ہوا ہے یعنی یہ ڈیسٹنس دیکھتے ہیں تو چودہ سو کلومیٹر ملتی ہے یعنی نورت سے ساؤت ساؤت میں آپ کا ہو گیا گودہ وری دہماباد گودہ وری ٹھیک تو یہ چودہ سو کلومیٹر اس کے یہ ڈیسٹنس ہو گیا اور ادھر سائٹ دیکھتے ہیں تو عالمگیر یو پی سے لے کر ست کانگڈو یعنی ایسٹ سے لے کر ادھر ویسٹ تک دیکھیں گے تو یہ سوہلا سو کلومیٹر لمبا فیلہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ وہ گراب بنا سکتے ہیں مینس میں ٹھیک ہے دوچھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلا ہڑپا اس تھل کہاں کہاں پر ملے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ہڑپا اس تھل جو پنجاب وریناڑا جمہو قسمیر پشمی یو پی راجستان گجرات ان سبھی ملے ہوئے ہیں اس تھان کون کون سے ہیں تو روپاڑ ہو گیا بناولی ہو گیا بھی روپاڑ بناولی راکی گڑی مانڈے مانڈا آلمگیر آلمگیر پوری اوپی ہو گیا کالی بنگلو تل یہ پرمو کے اس تھل ہیں اب پہنچا جا سکتا ہے آڑپا سبزہ کے سمپون چھت پل کتنا تھا یہ آپ کو مینس میں لکھنے کے لئے کام آئے گا والاکہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا گیا پری میں نہیں پہنچا جاتا ہے تیرہ لاکھ ور کلومیٹر تھا اور بھا یہ کوئشن پری کے حساب سے ضروری ہے کہ بھار اور ماں پر آڑا دی کا پریوک صرف تمکام ہوا تھا تو ہڑپا سولائیجیشن میں ہوا تھا جان مارسل کا ماننا ہے کہ مسئل پٹامیوں کی سبتہ جو ہے سمیریان سبتہ سے ہڑپا کی اتپتی ہوئی تھی یہ جان مارسل جی کا ماننا ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں حالانکہ اس میں کئی سارے کونٹرڈکشن ہے اس میں مینس میں آپ کون کون سے کوئشن بن سکتے ہیں یو پی پی سی ایس کے لئے میں آپ کو بتا دوں تو ہڑپا سبتہ کی ادباؤ کے سممند میں پرچلیت بھی بنمتوں کا پریشنل کیجئے یہ پری کوئشن ہم سوری مینس کو کوئشن بن سکتا ہے وشتو تھا ہڑپا سبتہ کی ادباؤ کا آدھار افغانیتان بلوچستان پنجاب راجستان کے بسترچت میں فیعلی فیعلی ایک ایک میلٹ دوستو میں لکھئے گا فیعلی سنسکتیوں نے تیار کیا گرامیت سنسکتیوں نے تیار کیا اوپر یکتکتن کا وشلیسل کیجئے تو یہ بھی کوئشن مینس کے پوائنٹ آف وی سے پہنچا جاتا سکتا ہے کوئشن یہ بھی پہنچا جاتا سکتا ہے سندھ سبتہ کیسی سبتہ تھی تو آدھے تیاسی کیوں سے سممند تھی کسی ایک کے سممند تھی تو آدھے تیاسی کیوں سے سیدھا سیدھا کوئشن ایسے پہنچا جاتا سکتا ہے پوچھا جاتا ہے ہڑپا سنسکت کی جانکاری کا پرمکشتروت کیا ہے تو پورا تعتوی خدای یہ اس کی جانکاری چاندی کی پراجنت ہم ساتھ سے کہاں سے ملے ہیں تو یہ ہڑپا سے ملے ہیں مردی پوجہ کا پرارم کہاں سے منا جاتا ہے تو ہڑپا سے منا جاتا ہے کچھ امپورٹنٹ پلیسز ہیں ان کو بھی دیان دے لیجئے کہ بناولی ستان ہو گیا آپ کا ہریانہ مہاراشت ہو گیا راکی گڑی ہریانہڑا ہو گیا ٹھیک تو اس کے آگے یہ سیدھا سیدھا میچنگ مجھے دیتا ہے یو پی بیٹسیس کے پری میں راکی گڑی آپ کا ہریانہڑا ہو گیا رنگپور گجرات سوراشت ہو گیا لو تھل ایسار راو نے لو ختل کی خوش کس نے کی تھی ایسار راو نے کی تھی باکو نادی کی ترد پر کی تھی سرکوٹ دا ہو گیا جے پی جوسی ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے سرکوٹ دا کوش کس نے کی تھی سرکوٹ دا ہے سکتے ہو کہ ہرپا سبیتا کے ایک مہت پونڈ پلیس ہے جس کی خوش جے پی جوسی نہیں کی تھی لو تھل کی ایسار راو ہو گیا دھولا ویرا آپ کا گجرات میں ہے آر ایس ویشٹر نے انیس سو بانوے میں کی تھی ایک کوشن یہ بھی پوچھا سکتا ہے دھولا ویرا کیوں پر سکتا ہے یہ تین باگوں بٹا ہوا تھا باقی جو ہڑا پسیولا جیسن کے جو بھی ہڑا پسیولا جیسن کے جو بھی آپ کے کہہ سکتے ہو پلیسز ملے وہ دو باگوں میں بٹے ہوئے تھے ایک اننگم ہڑپا کے مہتوں کو نہیں سمجھ پایا تھے یہ پی سیس میں کوشن پہنچا گیا ہے ان میں سے کون تھا جو ہڑپا کے مہتوں کو نہیں سمجھ پایا تھا تو ایک اننگم تھے کونوں کے اسے کہاں سے ملے ہیں تو مونجوہ دوڑوں سے ملے ہیں ان مانا جاتا ہے کہ لگ بکس ہے بھی لوگوں کے گاروں میں کونیں ہوتے تھے مونجوہ دوڑوں میں ہاتھی دات کہاں سے ملتے ہیں یہ کوشن امپورٹنٹ ہے بیشیس کے پری کے لیاز سے بناولی ہو گیا تو بناولی آپ کا بگھگر اور اس کی سائق ندی کی گھاٹی میشتی تھے تو بناولی کہاں ہیستی تھے تو بگھگر اور اس کی سائق ندی گھاٹی پر ہیستی تھے جتنے بھی پوائنٹس تو وہ سارے میں نے دوستہ آپ کو پوائنٹس اس میں کور کرا دیئے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا آپ کو کوئی الگ سے پڑھنے کے جرورت ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنواد انہیں لوگوں تک پہنچائے ہیں جو بھی پی سی ایس آر او اے آر او نیر جی آر آباد کے دیاری کر رہے ہیں جس میں ہسٹری پوچھے جانی ہے وہ سب بھی لوگ سے دیاری کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو ڈیلیز ملیں گے تینکیو بیری مچ فور واشنگ دیس پلیز سبسکرائب کریں اپنے چینل کو تینکیو فور واشنگ